دوستو کیا آپ دنیا میں موجود ان کیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جن سے دنیا کے بیشتر افراد خوف کھاتے ہیں یا کیا آپ ان مکڑیوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے ہزار میٹر طویل جالے بن کر دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ قائم کیا اچھا دوستو آپ نے یقینا پانی پر لینڈ کرنے والے سب سے بڑے تیارے کے بارے میں تو سنا ہوگا اگر نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں موجود معلومات آپ کو بہت زیادہ حیران کرنے والی ہیں تو دوستو دیکھئے گا آج کی ویڈیو آخر تک دنیا میں موجود ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے ڈر یا خوف ضرور محسوس ہوتا ہے لیکن ان میں سے بعض خوف انتہائی مقبول ہوتے ہیں جو کہ اکثر لوگوں میں عام پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر متعدد افراد سامپوں یا مکڑیوں سے ڈرتے ہیں ایک بین لقوامی ادارے کے ایک سروے کے مطابق پانچ چیزوں کا خوف لوگوں میں بہت عام پایا جاتا ہے یہ سروے برطانوی بشندوں پر کیا گیا اس سروے میں دو ہزار اٹھاسی بالک افراد شامل تھے اور انہیں دو طرح کے کٹیگری میں تقسیم کیا گیا ایک کسی چیز سے بہت زیادہ خوف ضدہ ہونے والے اور دوسرے اسی چیز سے کم یا تھوڑا بہت خوف ضدہ ہونے والے اس سروے کے مطابق دنیا کے پانچ سب سے عام ڈر کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بلندی سے خوف زیادہ در برطانوی افراد میں سب سے عام خوف بلندی کا خوف پایا گیا جسے ایکروفوبیا کہا جاتا ہے 23% افراد کو بلندی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ 35% افراد میں بھی یہ ڈر یا خوف کسی نہ کسی حد تک ضرور پایا جاتا ہے محققین کے مطابق اکثر لوگوں میں عمودی شکل میں موجود بلند ترین یا اونچے مقام کا خوف پایا جاتا ہے سامپوں سے ڈر اس سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ 21% نوجوانوں کو سامپوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جبکہ 31% افراد سامپوں سے ڈرتے تو ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں اکثر مطابقوں میں یہ پایا گیا ہے کہ سامپوں کا خوف بہت زیادہ ہو سکتا ہے تقریر کرنے سے ڈرنا اکثر لوگ کسی تقریب یا جلسے میں لوگوں کے سامنے سٹیج بر بات یا تقریر کرنے سے ڈرتے ہیں اور اس ڈر کو گلوسوفوبیا کہا جاتا ہے اس سروے کے دوران 20% برطانوی افراد کا کہنا تھا کہ انہیں مجمع کے سامنے بولنے یا بات کرنے سے ڈر لگتا ہے جبکہ 36% افراد کا یہ کہنا تھا کہ انہیں زیادہ تو نہیں تھوڑا بہت خوف ضرور آتا ہے اکثر لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ ان کے سامنے بولیں گے تو وہ لوگ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں مکڑی کا ڈر یقیناً مکڑی کو دیکھ کر کوئی بھی خوفزدہ ہو سکتا ہے لیکن اس سروے میں 18% افراد کا کہنا تھا کہ انہیں مکڑی سے بہت زیادہ خوف آتا ہے جبکہ 21% افراد ایسے تھے جن کا کہنا تھا کہ انہیں مکڑی سے بہت زیادہ ڈر نہیں لگتا مکڑی کا ڈر بھی لوگوں میں سامپوں کے ڈر کی معنیت پایا جاتا ہے چھوٹی جگہ پر قید ہونے کا ڈر اکثر لوگوں میں ایک عجیب و غریب خوف یا ڈر پایا جاتا ہے اور وہ جے ہوتا ہے کہ وہ کسی چھوٹی سی جگہ پر قید یا بند ہو سکتے ہیں اس خوف کو کلاسٹروفوبیا کہا جاتا ہے سروے میں 14% افراد میں یہ خوف بہت زیادہ پایا گیا جبکہ 29% افراد کا کہنا تھا کہ انہیں بھی اس بات کا ڈر لگتا ہے لیکن ان کے ذہن پر یہ خوف بہت زیادہ حاوی نہیں ہے دوستو یونان کی جیل پر مکڑیوں نے 1000 میٹر طویل جالے بن دیئے یونان کی مشہور جیل ویسٹرونیڈا کے اطراف چند ہفتوں میں مکڑیوں نے لگ بگ 1000 میٹر طویل جالے بن دیئے چھوٹی مارتیں درخت اور پودے سبھی سفید جالوں نے ڈھانپ دیئے ہیں اور علاقے میں کسی سائے یا ڈراؤنی فلم کے منظر کا گمان ہوتا ہے شمالی یونان میں واقع اس جیل کے اطراف میں مکانات تک کو جالوں نے گھیل لیا ہے ماہرین کے مطابق اس کی وجہ ایک خاص قسم کی مکڑی ہے جو بڑی مقدار میں جالے بنتی ہے اور غیر معمولی گرمی کی وجہ سے سٹریچ سپائڈر نے جالے بنائے ہیں مکڑی کی یہ قسم ٹیٹرا گناتت سے تعلق رکھتی ہے جو عمومت پانیوں کے قریب پائی جاتی ہیں اور اس کے بعد اقسام پانی پر تیارنے کے ماہر ہوتی ہیں جیل کنارے مچڑوں کی تعداد بھڑنے سے مکڑیوں کو مناسب خوراک ملتی ہے اور اس کے بعد وہ جالے بن کر اپنی نسل بڑھاتی ہیں اور رفتہ رفتہ یہ پورا علاقہ جالوں سے بھر گیا ہے اور اب ایک کلومیٹر سے زائد رکھا سفید جالوں سے بھرا ہوا ہے مکڑیوں نے بتایا کہ مکڑیوں کی خوراکی فراوانی سے یہ علاقہ ہشارات سے بھر چکا ہے بڑھتی ہوئی گرمی اور نمی نے بھی ان کی عبادی بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل یونانی میں ایک مکام پر سمندری جیل کے پاس مکڑیوں نے سینکروفور طویل جالے بنتیے تھے دوستو مشرقی افریقہ کا ملک تنزانیا دنیا بر میں قدیم قبائل اور منفرد جنگلی حیات کے حوارے سے شہرت رکھتا ہے اس کے علاوہ تنزانیا متعدد سیاہوں کی بقاعدہ منزل بھی ہے لیکن بعض یہیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ تنزانیا سے وبستہ کئی اور ایسی دلچسپ چیزیں بھی ہیں جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں ہماری آج کیے ویڈیو ایسی ہی چیزوں پر مشتمل ہے سخت لکڑی کے حامل دنیا کے سب سے مہنگے درخت تنزانیا میں پائے جاتے ہیں اور یہ انتہائی خاص درخت ہوتے ہیں ان درختوں کو عام طور پر موسم سرما میں کٹا جاتا ہے دنیا کے ابتدائی انسان کے کھوپڑی بھی تنزانیا کے علاقے اورڈوائی گوش سے دریافت ہوئی تھی تنزانیا میں چار ملین سے زائد جنگلی جانور پائے جاتے ہیں یہاں فی سکوئر کلومیٹر کے حساب سے جانور ملتے ہیں تنزانیا کا تیس فیصل علاقہ نیشنل پارک نے گیرا ہوا ہے جن میں بارہ نیشنل پارک تیرہ قدرتی زخائر اور 38 محفوظ علاقے شامل ہیں دنیا کا سب سے ترہا بلند ترین پہاڑ بھی تنزانیا میں واقعہ ہے اس پہاڑ کو ماؤنٹین کلمنجاروں کے نام سے جانا جاتا ہے یہ افریقہ کا سب سے بلند ترین پہاڑ بھی ہے آپ نے ممالک کے درمیان مختلف قسم کی اشیاء کے لیندین یا تقسیم کے بارے میں سنا ہوگا لیکن تنزانیا ایسا ملک ہے جو اپنا قومی ترانہ شیئر کرتا ہے جی ہاں یہ قومی ترانہ دو ممالک کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے جن میں جنوبی افریقہ اور زبابوے شامل ہیں تنزانیا کے زنزیبار جزائے میں دنیا کا سب سے بڑا کیکڑا تلاش کیا جا سکتا ہے جسے کوکونٹ کریپ کے نام سے جانا جاتا ہے سمندری غزاؤں کے شکین افراد کے نزدیک یہ انتہائی لذیذ ہوتا ہے تنزانیا کے روحہ نیشنل پارک میں پورے مشرقی افریقہ میں سب سے زیادہ جنگلی ہاتھیوں کی عبادی پائی جاتی ہے تنزانیا دو ایسے شہر رکھتا ہے جنہیں دارالحکومت کا درجہ حاصل ہے ایک دارالیسلام اور دوسرا دو دوہ شہر جہاں اس کی پارلیمان بیٹھتی ہے آپ نے کبھی شیروں کو درختوں پر چڑھتے نہیں دیکھا ہوگا اور اگر دیکھا بھی ہوگا تو صرف ٹی وی پر لیکن حقیقت میں تنزانیا میں واقعہ لیک منجارہ نیشنل پارک درخت پر چڑھنے والے شہروں کا گھر ہے اور یہ دنیا کا واحد ایسا مقام ہے جہاں یہ نقابل یقین نظارہ دیکھا جا سکتا ہے دوستو چین نے زمین اور پانی سے اڑاند بھنے والا دنیا کا سب سے بڑا تیارہ اے جی سکس ہنڈر تیار کیا ہے جس نے کامجابی کے ساتھ ایک گھنٹہ طویل اپنی پہلی پرواز بھی مکمل کر لی ہے ایک بوئنگ سیون تیری سیون جتنے ہجم والے اس تیارے میں چانٹ ٹربو پروپ انجن لگے ہیں اس تیارے نے چین کے جنوبی صوبے گوانگڈونگ کے جوہائی ائرپورٹ سے پرواز کی اس تیارے میں پچاس لوگ سوان ہو سکتے ہیں اور یہ بارہ گھنٹوں تک فضاء میں پرواز کر سکتا ہے ویسے تو اس تیارے کا کام آگ بجانا اور سمندر میں ریسکیو کے کام ہیں لیکن بہیرہ جنوبی چین کے متنازع علاقے میں فوجی مقاصد کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اے جی سیکس ہنڈر کا خفیہ نام کن لونگ ہے اور یہ تیارہ خطے میں جنوبی بہیرہ چین کے کنارے تک پرواز کر سکتا ہے جن پر چین کا دعویٰ ہے سرکاری میڈیا نے اس تیارے کو سمندر جزائے اور پانی کی تہوں کا محافظ قرار دیا ہے تیارے کی پرواز کو ریاسٹ ٹیلیویجن پر براہ راست دکھایا گیا اور اس کی واپسی پر ایک حجوم نے پرچم لہرا کر اور فوجی میوزک چلا کے مبارک بات دی گئی اس تیارے کی تیاری میں آٹھ سان لگے اور یہ زیادہ سے زیادہ تریپن اشاریہ پانچ ٹن وزن لے جا سکتا ہے اور اس کے ایک پر کا حجم اٹھتیس اشاریہ آٹھ میٹر یا ایک سو ستائیس فٹ ہے چین میں اس تیارے کے پہلے ہی ستارہ آرڈر دی جا چکے ہیں بہیرہ جنوبی چین سے متعلق چین کی پالیسی پر کئی پروازیوں مالک کو اعتراض ہے اور گزشتہ برس اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ ایک ٹریبیونر نے خطے میں چین کے دعویوں کو مسرد بھی کر دیا تھا ممکن ہے کہ ایج جی سکھ ہنڈرڈ نے اس وقت ریکار توڑے ہوں لیکن چین کی یہ کوشش ارپتی ہاور ہیوز کی پرواز کرنے والے مشہور کشتی کے مقابلے میں بہت چھوٹی نظر آتی ہے سپروز گوز یا مزید تیکنیکی انداز میں کہا جائے تو ہیوز ایچ فور ہرکولیس کے ایک پر کا حجم سیتانویں اشاریہ چفون میٹر ہے انیس سو سنتالے میں اس تیارے صرف چھبیس سیکنڈ کے لیے ایک پرواز کی تھی اور پھر کبھی دوبارہ اسے پرواز کے لیے روانہ نہیں کیا گیا یہ تیارہ امریکی ریاست اوریگون کے اجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھا ہے چین کے ایک شہر نے اگلے دو سال میں ایسا مسنوی چاند بنانے کا اعلان کیا ہے جو راتوں میں چاند کی طرح دھیمی روشنی فرام کرے گا تفصیلات کے مطابق چین کے جنوب مغربی شہر چینگ دو کے انسامیہ نے سائنس فکشن جیسی فلموں کی طرح ایک اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے جس کے تیارے وہ مسنوی چاند یا چمکتے مالا سیٹلائٹ بنائے گی مقامی افراد کے مطابق سیٹلائٹ عام چاند کے مقابلے میں آٹھ گنا زیادہ روشنی خارج کرے گا جس کے بعد سڑکوں کی روشنیوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی ابتدائی اندازوں کے مطابق انسانی چاند دس سے اسی کلومیٹر کے کتر کی علاقے کو روشن کر سکے گا اسے چینگ دو ائر سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مایکرو الیکٹرونی سسٹم ریسرس انسٹیٹوٹ نے تیار کیا ہے چینی زرائے نے بتایا کہ دمکتے مالا سیٹلائٹ کئی برس قبل تیار ہوا تھا اور اب وہ ازمائشی مراحل میں داخل ہو چکا ہے چینی سائنسانوں نے سولر پینل جیسے آئینوں پر خاص قسم کی کوٹنگ کی ہے جو سورج کی روشنی کو انتہائی درجے تک منقص کر کے چینگ دو شہر کی جانب بھیجے گی یہ سیٹلائٹ چین کے قریب رہتے ہوئے مدار میں گردش کرے گا اور خود چین کے سرزمین سے بھی آسمان پر دمکتہ دکھائی دے گا لیکن اس کے راکٹ اور خلائی منصوبے کی کوئی تفصیل جاری نہیں کی گئی ہے اس سے قبل چین نے بھی خلائی سٹیشن میر پر پچیس میٹر کتر کا خلائی آئینہ بھیجنے کا اعلان گیا تھا تاکہ سائیبیریا کے تاریخ اور شد علاقوں کو منور کیا جا سکے لیکن بعض تقنیکی وجوہ کی بنا پر ایسا نہ ہو زکا جبکہ اس سے قبل فرانسیسی ماہر نے بھی زمین کے اوپر آئینوں سے بھرپور ایک ہار کا خیال پیش کیا تھا جس سے پیرس کو پورے سال تک روشنی دینے کی بات کی گئی تھی دوستو اسی کے ساتھ ہی آج یہ ویڈیو اپنے خطام کو پہنچتی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کومنٹ میں لازمی بتائیں دوستو اب ملاقات ہوگی معلومات یہ ایک نئے سفر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سمم آمین